اللہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیتوں کی تصویر آگستان پیش کی جارہی روزانہ ایک آئے کریمہ تاکہ یہ مفاہی میں قرآن سے واقعیت حاصل کر سکے آج آیت نمبر جو ہے آپ کے ساندھیں پرکٹیس ہے جس میں پروڑگاہ جو ہے کیا اشانت فرما رہا ہے ترہ ہمیں غور کرنا ہے اعوذ باللہ میں شیخ و رجیم وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَكْتَسَبُواْ وَلِلْنِسَائِ نَصِيبٌ مِّمْ مَكْتَسَبْنَاْ وَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّمْ غَاحَكَانَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمَا لیکن یہ غور کریں گے آپ پہلے تاجمعہ کسانے پیش کر دو پھر پھر مضاحت کرتے ہیں روایتوں در یہ خبر راہ جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دے دیا ہے اس کی تمنا اور عارضو نہ کرنا مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے حاصل کیا ہے اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا یعنی کمایا ہے حاصل کیا ہے اب جائے سے بات ہے کہ یہاں پہ حاصلی جو کمانے کی بات ہے وہ بہرحال مختلف انداز سے ہے چاہے مال و دولت کی بات ہو چاہے عامال صالحہ کی بات ہو خدا سے اس کے فضل کا سوال کرو فَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَعُولَ اپنے پروردگار سے سوال کرو اس کے فضل کرم کے بارے میں یعنی خدا سے جائے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک جو ہے ہر شئے کا جاننے والا ہے ہر شئے کے بارے میں وہ علیم ہے ایک بات آپ کے سامجاز کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دوں کہ اس عارضو سے مراد کیا ہے جو کہا کہ عارضو نہ کرو جنن کا جذبہ جس کے اندر پائے جاتا ہے اس کے بارے میں ہے جو کسی وسط بھی انسان کو گمراہ کر سکتا یہ جذبہ بلنہ صرف جو بات آپ کے سامنے آگئی کہ عارضو کس طریقے ہونی چاہیے تو عارضو جہاں ہمارے پاس دو طرح کی ہے یا تو عارضو جہاں وہ یہ ہے کہ انسان کے در بردیتی پیدا ہو جاتی ہے جنن کا مادتہ پیدا ہو جاتا ہے حسر کا مادتہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے اور عارضو ایک ایسی ہے جو بہرحال جہاں صرف تمنا اور عارضو انسان کرے تو وہ غبتہ ہے اور غبتہ اسلام میں حرام نہیں ہے مومن و منافق کی تاریخ جو کی گئی ہے اس میں صفحہ جو بیان کی گئے وہ یہ ہے کہ المومن مومن کی خاصیتیں ہوتی ہے کہ وہ غبتہ کرتا ہے اور منافق کے اندر یہ صفت جو پائے جاتے ہیں وہ حسر کی صفت پائے جاتے ہیں جلن کی صفت پائے جاتے ہیں حسر جہاں بہت بری بیماری ہوتی ہے حسر جہاں کہتے کسے ہیں جلن کہتے کسے ہیں ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلا کے پاس جہاں اتنا اچھا مکان ہے فلا کے پاس اتنی اچھی پروپرٹی ہے دولت ہے مال ہے عزت ہے آبرو ہے یہ سب چیزیں جہاں اس سے چھن جائیں اور ہمیں حاصل ہو جائے یہ دماغ میں رہتا ہے یعنی سب سے پہلا جو دماغ میں اثر ہوتا ہے انسان کے جو بدنیتی ہے بنفسی ہے حسد ہے جلن ہے وہ یہ کہ اس کے اندر سے زوال نعمت ہو جائے یعنی جو نعمت الہیہ اس کے پاس موجود ہے وہ ختم ہو جائے پہلی یہ تمنا اور عرضو ہوتی ہے تو اب اس کو حرام کرا دیا گیا ہے کہ اس پہ انسان کو مطمئن رہنے چاہیے اور قناعت کرنے چاہیے جو پروردگان نے ہمیں دیا ہے وہ جہاں کر دیکھیں ہمارے لئے کافی ہیں اور غفتہ کسے کرتے ہیں غفتہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں بھی تمنا کرتا ہے لیکن اس کا انداز بدل جاتا ہے اس میں بدنیتی نہیں ہے اس میں خوشنیتی ہے اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ بزن آپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے آپ کا اچھا مکان ہے آپ کے اچھی عزت ہے شہرت ہے تو میں یہ تمنا کروں میں یعنی زکروں کہ پروردگار اسی طرح مجھے بھی عطا ہو جائے دیکھیں فرق دیکھا آپ نے بات وہی ہے لیکن نیتوں میں تبدیلی ہے عمل کا دار و مدان نیتوں پر ہے جیسی نیت ویسا جائے نتیجہ تو وہی مسئلہ ہے کہ مومن ہوتا ہے جو یہ تمنا اور عارضو کرتا ہے کہ اس کو جس طریقے سے تو نے پروردگار تو نے جو ہے مال و دولت دیا ہے عزت دی ہے ویسے مجھے بھی جو ہے مال و دولت عزت و شرعہ مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں دعا کرے اسی لئے قرآن تو کہہ رہا ہے فَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَغْلِهِ فَضْلِ خُدَا مِسَجْهِ اللہ سے سوال کرو اس کے فضل و کرم کے بارے میں فضل کے بارے میں اور فضل ایک ایسی چیز ہے جو آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو فیلحال یہ کہتے ہیں بچھل بات آز کا دو حسد و جلن روایت میں موجود ہے مولا فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَدَ يَعْقُلُ الْإِيمَان کَمَا تَعْقُلُ الْنَارُ الْحَتَقِ اب بھول کیجئے گا یہ معاملی چیز نہیں ہے مولا فرمائے رہے ہیں کہ بے شک حسد جو ہے انسان کی ایمان کو اس طریقے سے یعنی حسد کی بیماری کھا جاتی ہے انسان کی ایمان کو جس طرح آگ لکری کو جلا کر راکھ کر دی لیکن مولا نے کیا ہے فرمایا کہ حسد کی بیماری ایمان کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکری کو کھا جاتی ہے جلا کر راہ کر دی یعنی حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا الْحَسُودُ لَاْحَسُودُ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا شیر صادی نے اپنی کتاب مولستان صادی میں فرمایا ہے قائم نے شیر کہا ہے اَحَسُودُ بِمِيرُ تَعْبِ رَحِي اَحَسَد کرنے والا تم مر جاؤ تاکہ تجھے رہائی مل جائے یعنی شیخ صادی اپنے شیر میں ان تمام باتوں کو خلاصتاً بیان کر رہے ہیں اَحَسَد کرنے والا تم مر جاؤ تاکہ ایک ہی یعنی دس مرتبہ ہزار مرتبہ مرنے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ مر جاؤ یعنی وہ دن بھر اسی فکر میں رہتا ہے رات و دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں زیادہ ہے میرے پاس کم کیوں ہے اس کے پاس مکان ہے میرے پاس مکان کیوں نہیں ہے اس کے پاس یہ اچھا لباس ہے ہمارے پاس اچھا لباس کیوں نہیں ہے اس کے پاس یہ مال و دولت ہے میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے اور پر میں نے یعنی وہ دن جہے اسی میں پڑھا رہتا ہے کہ اے کاش مجھے سب کچھ مل جائے اس سے زوال نعمت ہو جائے تو یہ جہے روز روز جہے سو مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ مرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ مر جائے یہ شیخ سعیدی نے اپنے شیر میں کہا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایمانی انسان کا حسد کی بیماری کے وجہ سے ختم ہو جاتا ہے ظاہرن تو وہ لگتا مومن ہے لیکن اندر سے جہے اس کا ایمان دھینے مہینے ختم ہو جاتا ہے خوکلا ہو جاتا ہے یعنی میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں جیسے پرانے دمانے کی لکڑیاں کے پاس رکھی ہو یا کسی پرانے دروازے لگے ہو اس میں دیمک جہے لگ جائے تو اندر سے دیمک دھیمے دھیمے جہے اس لکڑی کو ختم کرنے میں لگ جاتی ہے اور نتیجے میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ ظاہرن تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا دروازہ لیکن اندر سے ہوتے کھوکلا کر دیا دروازہ جیسے ہاتھ میں آگیا دروازہ بھوسا ہو گیا بکار ہو گیا ویسے ہی انسان کے ایمان ہے ظاہرن تو انسان لگتا ہے کہ بڑا مومن ہے لیکن اندر سے حسد اور جلم کی بیماری برنیتی اور بننفسک بیماری ایسی پیدا ہو گئیں تو دھیرے دھرے اس کا ایمان جائے کھوکلا ہو جاتا ہے انسان کے ایمان ختم ہو جاتا ہے مولا فرمائے تو اس لیے دروازہ اس بات کی ہے کہ انسان یہ تمنہ اور عرضو نہ کرے کسی کی نعم زوال نعمت کے بارے میں بلکہ یہ تمنہ اور عرضو کرے ہیں کہ اے کاش میرے اندر بھی یہی بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ تو فرق ہے کہ زوال نعمت کے بارے میں نہیں ہے فرمادگار نے جو کچھ دیا اسے ٹھیک ہے لیکن مجھے بھی وہ چیزیں مل جائیں اللہ سے دعا ایک کرتا ہے تو یہ چیزیں اچھی چیزیں آئیے مولا کے اقوال بیان کرتے ہیں علی سے کیونکہ وقت نہیں ہوتا زیادہ تفسیلی بات کرنے اسے آخری ترجمہ پیش کر لو امام محمد باقر علیہ صاحب اشارت فرماتے ہیں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کو خدا نے حلال دوزی فراہم نہ کی ہو اللہ نے حد ایک کے لئے فراہم کر دیا ہے حلال روزی کو اور صحیح راستے سے روزی نہ پہنچایا ہو کوئی ایسا نہیں ہے اور راہ حرام راہ حرام کو بھی اتنے بہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ حرام کا ہے لیکن حلال روزی اس کے لئے معیہ کر دیا ہے اگر حرام تک رسائی پیدا کر لے وہ شخص حرام کی طرف چلا جائے تو حلال مال سے قصاص کیا جائے گا قصاص کیا جائے گا قصاص کے مطلب کیا ہے اس کے جرم میں یہ کام جیسے امداد پر قصاص کے لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو امولی گھاٹی تو قصاص میں جائے انسان امولی گھاٹ سکتا ہے مصلا قصاص اسے کرتے ہیں ملہ جائے دیت نے دیکھا بات خطر ہوگی لیکن قصاص کرتے ہیں کہ اس کے مقابل وہی کام کرنا تو وہی مصلاح ہے کہ حرام اگر جائے روزی اس نے تلاش کر لیا ہے تو اللہ نے کیونکہ حلال روزی اس کے لئے مہیا کر رکھا تھا تو جتنا حرام طریقے سے کم آیا ہے اتنا حلال روزی اس کے کم ہو جائے گی وہ واقعہ آپ کے ذہن میں تو آئی ہے نا مولا اکانات علی بن عبی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے ایک شخص سے کہا کہ یہ میرا اونٹ جو ہے تم دیکھتے رہو میرا گھوڑا جائے دیکھتے رہو میرا گھوڑا دیکھتے رہو اس کے بعد جو ہے مولا جو ہے جب داخل ہوئے تو کہا دیکھتے رہو اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص نہیں ہے وہ گھوڑے کے زین جو ہے لے کر گیا ایک مطلب بعض لوگ کہتے کہ زین ہے بعض لوگ کہتے نہیں مہار وہ گھوڑے کے میہار جو ہوتی ہے وہ تو میرا جو کہتے کہ کچھ بھی ہو میہار ہو یا زین ہو تو وہ لے کا چلا گیا خود کے بعد مولا نے جو ہے قمبک بولایا کہا کہ جاؤ اور جا کے جو ہے تم خرید لاؤ چار دن ہم دیا مولا جو ہے کہ جب چار دن ہم اس قمبک کو دیا تو لے کر گیا تو دیکھا کہ وہی شخص جا ہے وہ بازان گھروں پر بیش رہا ہے تو اس کیا جا ہے وہ مولا کے کہنے پر جا ہے اس کو خرید لے کر آئے اب یہاں پر مولا نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس کو چار دن ہم میں دونگا لیکن کیا ہوا وہ حرام طریقے سے اس نے چار دن ہم اس نے حاصل کیا چوری کر کے اس نے چار دن ہم ملنے والے تھے لیکن اس نے حرام طریقے سے چار دن ہم اس نے حاصل کیا تو آپ غور کریں اس طرح کے جہاں مختلف باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو وہی پروردگاہ مولا فرما رہے ہیں کہ مولا جہاں پروردگاہ جہاں اس کا اختصار کریں اختصار بنے جہاں اس کے مقابل میں جہاں وہ کم کر دے گا اس کے علاوہ خدا کے پاس فضل بہت زیادہ ہے خود فرماتا ہے یعنی اس کے فضل کا سوال کرو خدا سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اشار ہے کہ خدا بند مطال نے بندوں کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے اور زیادہ مقدار میں اپنے پاس اس نے رکھا ہے اور اسی لئے کہا ہے تم فضل خدا کو سوال کرو اللہ سے کہتے روزی معایہ ہے لیکن اس کچھ چیزیں جہاں زیادہ حاضر کرنے کے لئے اللہ سے جہاں سوال کرو فضل حاضر کرنے روایت میں جہاں ایک روایت نقل ہوئی ہے محمد بغیر انسان سے نقل ہوئی ہے کہ طلوع فضل سے لے کر طلوع آفتاب تک خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے اب اگر کوئی شخص جہاں فضل خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو کم از کم طلوع فجر سے لے کر طلوع شم تک سورج کے طلوع کرنے تک جہاں انسان جاگتا رہے اور اللہ کے فضل کو اللہ سے سوال کر اللہ سے فضل کرنے کے بارے میں خدا سے جہاں اس کے فضل کے بارے میں سوال کرو مانگو اب ضائع سے بارے صبح انسان نماز پڑھ لے نماز کے بعد تاقیبات پڑھیں صبح کی تاقیبات اچھی خاصی ہوتی ہیں تاقیبات پڑھیں اس کا موقع مل جائے تو اس کو پران کی تلاوت کریں کم کم ایک گھنٹہ انسان اس میں لگ جائے اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد انسان سو جائے تو اللہ روزی میں برکت دیتا ہے فضل کرم اللہ عطا کا فرق فرماتا ہے تو اس لیے دہیں اگر ضائع و روزی تو انسان کو ملے گی دیکھیں مسئلہ کیا ہے رزق اور موت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے اللہ کے علاوہ رزق اللہ نے محیہ کر رکھا ہے اب یہ ہم ہوتے ہیں کہ اپنے آمال کے ذریعے رزق جو پروادگان نے محیہ کر رکھا ہے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں جلدی راکتا ہم لیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت اور بھی ہے تو اسی کو پورا قدو پہلے مولا فرما رہے ہیں مولا امام محمد عقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلوع فجر سے تبھی عطاب تک خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے اس کو تم اس سے سوال کرو بظل اللہ من فضل طلوع فجر کے بعد روزی طلب کرنا طلب کرنا زمین میں سیر کرنے سے بہتر ہے یعنی اگر انسان جو ہے طلوع فجر کے بعد جو ہے زمین پہ سیر کرے تاکہ تجارت کی غلط سے جو ہے سیر کرے اور سفر کرے تاکہ تجارت کے ذریعے جو ہے وہ روزی تلاش کرے ہے نا روزی تلاش کرنے کے لئے قدم آگے بٹھائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے طلوع فجر کے بعد مسلے پہ بیٹھا رہے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور سورج نکلنے کے بعد جو ہے کہ انسان قدم آگے بٹھائے تجارت کے لئے آگے بٹھائے ہر شد کا موقع اور فراہم کیا ہے پر وزگار نے اس کو وقت کے لحاظ سے قدم آگے بٹھائے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے رمائے دورہ جلیز آقرام نے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ کاش جو کچھ مال و دولت و نعمت اور خوبصورتی خوبصورت جو ہے تمام چیزیں کسی کو خوبصورت عورت مل گئی یا خوبصورتی اس کے پاس ہے فلا کے پاس ہے میری ملکیت ہوتی یعنی یہ نہ کہو کاش وہ تمام میری ملکیت ہوتی کیونکہ یہ حسد ہے لیکن اگر یہ کہے کہ خدا بند مجھے بھی اس کی طرح عطا فرمائے تو یہ جائز ہے یہ غیر پیسہ ہی ٹھیک ہے اپنے شہر آشوب نے امام محمد باغر اسلام سے اور امام جعفر صلی اللہ اسلام سے نقل کیا ہے کہ جو آیت میں موجود ہے یہ بندگان خدا سے یعنی تعلق ہے اور وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ یہ جو ہے مولا کائنات کے لیے جو ہے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ نے جو اپنا فضل و کرم جو ہے مولا کائنات پر نازل کیا ہے اس کی تمنہ تم نہ کرو مولا کائنات کو جو علم دیا ہے مولا کائنات کو جو فضل و کرم کی صلاحیت دی ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے تب ہی تو مولا کائنات نے کہا کہ سلونی سلونی قبلان تحقیدو نہیں شجار اشیو الناس عالم الناس تحچیس لوگوں سے افضل عالی وَلَایتِ عَلِی ہی جو ہے اللہ کا قِلعہ بھی ہے تو علی کے فضیلت کو پہچاننا چاہیے بہرحال تو بات کو جو ہے جو ہے لنبی نہیں کرنا ہے بات یہی پہ خطو کرنی ہے کہ ایک جملہ اور یہاں پہ جو موجود ہیں اس پران کی آیت اس آیت میں کہ جتنا مد کرے گا تلاش کرے گا اتنا اس کو حاصل ہے اور جتنی عورت جائے گا تلاش کرے گا اتنا جائے عورت کے لیے ہیں تو یہ عامال کے بنیان پر جو کوئی اس نے قصد کیا کبھی مال و دولار بھی ہے بہت اس سے یہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی تجارت کرے کوئی مسئلہ نہیں جائے جناب خدیجہ تیزار کرتی تھی کوئی مسئلہ تو ہی نہ ہے جناب خدیجہ جائے اپنے مال کو دیتی تھی تاکہ وہ لے کے جائے سر کرے وہ مال لے کے واپس کرے جو پرافٹ ہو اس میں سے حصہ دے دیں انتجارت کا بہترین طریقہ تھا جناب خدیجہ کے پاس یعنی اس کا مطلب ہی تو ہی نہ کیا عورت جائے بیجنس نہیں کر سکتی عورت بھی تیزار کر سکتی ہے لیکن گھر میں رہ کر لاؤینی پردے میں رہ کر انسان کر سکتی مرد جتنا حاصل کرے وہ مرد کے لئے ہوتا ہے جو عورت کرے وہ عورت کے لئے حاصل ہے یعنی کہنے مطلب یہ ہے مردوں کے لئے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائے ہیں اور عورتوں کے لئے بھی وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے یعنی اگر رود قیامت ہر ایک کا حساب کتاب الگ الگ ہے اگر جو ہے کہتے ہیں کہ مثال جو پر نماز شب جو ہے مردوں نے پڑھا ہے تو عورت کے ختوں کو ہی نہ ثواب ملے گا اگر عورت نے پڑھ لی نماز شب تو مردوں کو ہی ملے گا یعنی بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سو رہے ہیں عورتیں بچارے جو آٹھ کے نماز شب ہی پڑھتی ہیں نماز صبح ہی پڑھتی ہیں تو یہ نہ سوچے کہ عورتیں جو ہے کہ نماز پڑھ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں تو اس کا بدلہ کہ ان کو کچھ مل جائے گا نہیں جتنا عورتوں نے عمل انجام دیا ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جتنا مردوں نے کیا ہے وہ مردوں کے حساب کتاب دینا پڑے گا اور اس لئے پرودگار کہہ رہا ہے کم اس کے آگے کہ تم خدا سے اس کے فرض کا سوال کرو کیونکہ وہ بے شک ہر شئے کا جاننے والا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ علیم ہے اور جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں ہمارے دیروں کی باتوں بھی جانتا ہے جو کچھ ہم نے جہب کیا ہے وہ بھی جانتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے آئیے مل کے دور کرتے ہیں بارگاہ محبود اکردگار امام کے آوال انسان میں شمار فرما امام حضور میں تاجر فرما وآخر دعوانہ الحمدللہ ربال